مَنْ سَبَّنَبِيًا فَقْتُلُوهُ مَنْ سَبَّنَبِيًا فَقْتُلُوهُ جو پیغمبر کی توہین کرے اسے قتل کر دیا جائے ہمارے دینی دعوتی لٹریچر مذہبی اجتماعات اور توہین رسالت کی صدا کی بحثوں کے زمن میں یہ روایت بہت زور شور سے پیش کی جاتی ہے کہ مَنْ سَبَّنَبِيًا فَقْتُلُوهُ لیکن اس روایت کی سنت کیا ہے اسے کس کس نے نقل کیا یہ ہم تک پہنچی کیسے ہے علماء خود اس روایت کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور اس طرح کی احادیث کو کیا کہیں پیش بھی کہا سکتا ہے آئیے جانتے ہیں اس روایت کے بارے میں پانچ اہم باتیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ روایت پورے زخیر حدیث میں صرف ایک صحابی علی رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے بیان ہوئی اور آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے کموں بیش تین سو سال بعد سامنے آئی اتنے لمبے عرصے بعد اس روایت کے منظر عام پر آنے پر یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ حدیث کی قدب کی باقاعدہ تدوین سے پہلے روایات اسی طرح سینہ بس سینہ لوگوں کے اندر گردش کرتی رہی ہوں گی لیکن علی رضی اللہ سے منصوب روایات کی تحقیق اور ان کے رد و قبول کا عمل ابتدائی ترین مسادر یعنی مصنط تیل سے مصنف عبد الرزاق مصنف ابن ابن شہبہ میں کموں بیش ڈیڑھ سو سال پہلے شروع ہو چکا تھا لیکن ان تمام مسادر میں علی رضی اللہ کی نسبت سے یہ روایت کسی ایک کتاب میں بھی نقل تک نہیں ہوئی دوسری بات حدیث کی مصنط ترین کتاب مثلا موتہ امام مالک صحیح مسلم صحیح بخارے مصنف حمل سنان ترمزی سنان نیسائی سنان ابن ماجہ اور سنان ابو دعود میں سینکڑوں صحابہ سے روایات تقل کی جارہی ہیں لیکن ان پڑی کتابوں میں سے کسی ایک کتاب میں بھی اس روایت کو سرے سے قبول ہی نہیں کیا اس روایت کے بارے میں تیسری اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک کے لوگوں کیلئے کی تھی تو آپ کے مشن میں شریک باقی صحابہ میں سے اس نویت کی کوئی روایت یا پھر صحابہ کے آثار یا اس پر عمل کی کوئی تاریخ ضرور ہم تک پہنچتی روایت کے مضمون سے صاحب واضح ہے کہ یہ ہدایت کسی انفرادی معاملے میں نہیں بلکہ ایک شخص کی جان لینے جیسے حساس معاملے میں تھی لیکن کسی دوسرے صحابی نے اسے نقل تک نہیں کیا چوتھی بات یہ علماء کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ وہ سب کی سب ضعیف ہیں اس لیے کہ ان کے اندر ایسے راوی پائے جاتے ہیں کہ جنہوں نے جھوٹ کو گڑھا اور ان پر یہ الزام ثابت ہو گیا علماء اس حدیث کا حکم یہ کہہ کر بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے اس لیے کہ اس کی سنت میں ایک راوی عبیداللہ بن محمد عمری موجود ہے جس پر خود سے روایت گھڑنے اور جھوٹ بنانے کا الزام ہے چنانچہ محدثین کا اتفاق ہے کہ اس روایت کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور یہ ایک ضعیف اور ناقابل قبول روایت ہے اور پانچ میں آخری بات یہ کہ اس طرح کی روایات کو رسول اللہ کی نسبت سے بیان کرنا ایک بہت پڑی جسارت ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا ہے کہ جس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جان بوچ کر کوئی جھوٹی بات میری نسبت سے بیان کی تو وہ اپنا ٹھکانہ دو زخمے بنا لیں موسیقی